آئیے بلا تمہید و تمثیر پوری کائنات کے مرکزِ عقیدت تاجدارِ عرب و عجم بنیِ آدم فخرِ آدم کعبے کے بدرود تجا طائبہ کے شمس الدحا احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ بارکہ و سلم بتا دو سننے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ بارکہ و سلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جب میرا ذکر ہو اور میرا نام سن کے کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس درود کے برکت سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے یعنی جہاں سورج نکلتا ہے اور ایک پر اس کا مغرب میں ہوتا ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ فرشتہ اس درود کو لے کر کے جا کر کے بحرِ رحمت میں گوتا لگاتا ہے بڑی مارتا ہے گھس جاتا ہے اور گھسنے کے بعد پاہر نکل کے اپنے پروں کو وہ ہلاتا ہے اور ہلانے سے جتنے قطرے گرتے ہیں پانی کے اللہ ہر قطرے کے موازے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک فرشتہ کا پر اتنا بڑا ہے کہ جہاں سورج نکلتا ہے وہاں اور اتنا بڑا ہے کہ جہاں سورج ڈوب ہوتا ہے وہاں اس کے بعد وہ رحمت کے سمندر میں گوتا لگاتا ہے اور لگانے کے بعد اپنے پر کو ہلاتا ہے اب بتاؤ کتنے قطرے گرتے ہوں گے اور ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ فرشتہ صبح قیامت تک وہ درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے سبان اللہ دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اے اللہ اس درود پڑھنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں اے اللہ اس کے اوپر نعرے جہنم کو حرام فرماتے ہیں اے اللہ اس کے اوپر جہنم کے آگ کو حرام کر دے اے اللہ اس کے اوپر جہنم کے دروازے کو بند کر دے اے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے اے اللہ اس کے آل اولاد کو حرام حرام کر دے اے اللہ اس کے خاندان کو اجا کر دے اے اللہ اس کو اپنا قربتہ کر دے اس طریقے سے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے یہ درود کی برکت ہے ایک روایت صرف اب آپ لوگ بتائیں کہ درود پڑھو گے یا حلہ مچاؤ گے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کے لیے ان کو رب کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب کرانے کے لیے نیک کام کرو یہ بڑی اچھی بات ہے حضرات یہ درود کی برکت ہے آپ درود پڑھتے رو تقریر سنتے رو اور انشاءاللہ سارے پہنے ایک بجنے والے اب بتاؤ کتنی دیر تقریر سنوگے نہ سنو پہی آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں بھرپور تقریر سنوگا اور میرے پاس مشین ہے کہ آپ لوگ سنیں گے کہ اٹھ کے چلے جائے اس کی جانچ ہو جائے اور میں ایسا کلام پڑھنے جا رہا ہوں جو نہ میری آواز ملان نظام الدین کی طرح ہے نہ سناؤ الرحمان کی طرح ہے نہ انور سون پوری کی طرح ہے بلکہ سب سے الگ کھلگ لیکن کلام سب سے اچھا تری بات رضا تجھ سے گتے ہزار کر دے وہی امام عشق و محبت کا کلام سبحانہ تزمین کے طور پر سماعت فرمائیں پورے شعر نہیں پڑھوں گا بڑے اچھے اچھے شعرہ تشریف فرما اور میں اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا کہ میں شاعر ہوں نہیں کبھی ردیب کی گلتی ہو جائے تو کبھی کافیہ کی گلتی ہو جائے میں اپنی کو بچاؤں گا الحمدللہ اگر کوشش کروں تو میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں لیکن یہ بڑا اہم پہلو ہوتا ہے شاعری کا اب آپ حضرات نبی کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے نبی کے روزے کا نقشہ دیکھا ہے اپنے نگاہوں سے دیکھا کی نہیں دیکھا اس وقت دیکھ رہے کیوں نہیں دیکھ رہے ارے دیکھ رہے ہو اپن گھر دیکھا تو دیکھ رہے ہو آنکھیں سے نہیں دیکھ رہے کی دل کی نگاہ دیکھا ایسے ہی روزے مصطفیٰ کو اپنے نگاہوں میں بساؤ اور میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو سمجھو ایک بار اور دروشی پڑھ لو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت مجسم ورحمت مجسم جم مسکرا دیئے ہیں سہرائے زندگی میں کھلشن کھلا دیئے ہیں ان کی چمک نے ان کی چمک نے مہر و مہ کو چگمگا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں سبحان اللہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں سبحان اللہ اور آج مسلمان دردر کی ٹھوکریں کھا رہا بڑوں کے درواز بڑے لوگوں کے دروازے کی کنڈیوں کو بھیلا رہا ہے کاش سچی غلامی اپنے مصطفیٰ کی اختیار کر لیں اور اپنے مصطفیٰ سے مانگیں سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں وہ بارگاہ شاہے کونوں مقام میں پہنچیں کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے ان کی انایتوں کا یہ فیضے عام دیکھیں جب آگئی ہیں جو سرے رحمت میں ان کی آنکھیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں انہیں کا کلیمہ بے جان سنگ ریزے تسلیم کو عدب سے جھکتے ہیں پیڑ پوتے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ شاہے عرب کے رتبے دیکھو پھلک پہ ان کی جاہو حشم کے جلبے اثرہ میں گزرے ہیں جس بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے نہیں سبھان اللہ یا رسول اللہ زندہ اور اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحہ اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہی در پہ منگتا ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہی در پہ منگتا کر دیجئے رحمت کا یک اشارہ یک دل ہمارہ کیا ہے ازار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مر دے جی سبھان اللہ سبھان اللہ بہت 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 زندہ تم نے تو چلتے پھرتے مر دے جی لاتی ہے حضرات محشر کا میدان ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین کی امت ہوگی آدم کی امت ہوگی شیش کی امت ہوگی اسماعیل کی امت ہوگی نوح کی امت ہوگی عبراہیم کی امت ہوگی اسماعیل کی امت ہوگی یاکوب کی امت ہوگی اسماعیل کی امت ہوگی یوسیب کی امت ہوگی موسیٰ کی امت ہوگی عیسیٰ کی امت ہوگی پورا آلم پریشانے حال ہوگا گناہوں کا گھٹر اپنے سر پہ رکھتے ہوئے محشر کے میدان میں پھرتا ہوگا کوئی والی مل جائے کوئی مددگار مل جائے جو ہمارے اس گناہ کی گھٹری کو اٹھار کے رکھ دے لیکن ایسے بھیانک دور میں ایسی مصیبت کے وقت میں ایسی تکلیف کے دور میں کوئی یار نہیں ملے گا کوئی مددگار نہیں ملے گا اگر ملے گا تو وہی مدینے والا ملے گا سبحان اللہ اللہ وہی سب جکمت میں حرار فرمانے والے مصطفیٰ ملے گے اسی کو کسی نے کہا ہے محشر میں جب کی آیا اسی آشیار بندہ محشر میں جب کی آیا اسی آشیار بندہ تھا مجھ دریم کی دیکھو انجام کیا ہو میرا محشر میں جب کی آیا اسی آشیار بندہ تھا مجھ دریم کی دیکھو انجام کیا ہو میرا امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا سبحان اللہ امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا بے ساختہ مچل کر آسی پکارو تھا بے ساختہ مجھ دیکھو یہ امامیں اس کو محبت کا کلام ہے یہ میرے امام کا کلام ہے اسی عشقِ رسالت کے بنیاد پر آج بڑے بڑی خانقاہ والوں نے اگر تنگ نظری کے ساتھ میرے امام کو دیکھا ہے اور حسد و جلن کے آگ میں وہ جلے ہیں تو بڑی بڑی دستاریں بڑی بڑی پگڑیاں پائمال ہوتے ہوئے ماتھے کی نگاہوں نے دیکھا ہے اور ان کے نام بجھ گئے ہیں اور جنہوں نے عشق و محبت امام عشق و محبت سے اپنے آپ کو قریب کر دیا ہے خدا کی قسم و آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں مسلکِ آلہ حضرت یہ اصلِ دین ہے مسلکِ آلہ حضرت یہ اصلِ دین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا نیا مسلک پہلو میرا بدل جائے گا انہا ابھی تقریر میں میں موضوع سے ہٹ کر کی کلام نہیں کرتا ہوں حضرات مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو صدیق کا مسلک تھا مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو فاروقِ آزم کا مسلک تھا مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو عثمانِ غری کا مسلک تھا مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو سیدنا مولاِ کائنات کا مسلک تھا مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو حسنِ مجتبہ کا مسلک تھا مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو شہیدِ کربلہ کا مسلک تھا مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو حفظِ آزم کا مسلک تھا مسلکِ آلہ حضرت وہی مسلک ہے جو سیدنا غریب نماز کا مسلک ہے اب اگر کوئی تو وہ صدیق اکبر کے مسلک سے گرید کرتا ہے مسلکے علی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر کا مسلک ہے بھاروک آزم کا مسلک ہے عثمان غنی کا مسلک ہے مولا علی کا مسلک ہے غنس آزم کا مسلک ہے غریب نماز کا مسلک ہے شہید آزم فید فید سید سالار کا مسلک ہے کس ہینے والے نے کہا ہے مسئلہ کے علا حضرت ہے یہی دین حق جو اس سے پھر جائے گا وہ جہنم میں گردے سبحان اللہ بہت شکر بات بہت 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 حضرت امام اہل سنت ایک عالم کا نام نہیں سکتا میرے امام جہاں ایک عالم دین تھے وہی ایک محدث بھی تھے ایک مفسر بھی تھے ایک مفقر بھی تھے اور ایک ولی بھی تھے اور ایسے ویسے ولی نہیں تاریخ کو سامنے رکھو اور مرتبہ امام اہل سنت کو پڑھو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سنچو وہ خاندان جس کا خون کرشتہ مصطفیٰ سے مل لہا ہے جس کے رگو میں علی مرتضی کا خون دور رہا ہو جس کے رگو میں حسنین قریبین کا خون دور رہا ہو جس جو خون جاتمہ کا دھود پی کر کے جو خون بنا ہو وہ خون جس کے رگو میں دور رہا ہو وہی آلِ رسول مارہ ربی یہ کہہ بھروا رہے ہیں کہ قل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب و کتاب لے اور پوچھ لے کہ اے اہلِ رسول تو دنیا میں اتنے دن تک رہا آیا کہ تو دنیا سے کہا لے کے آیا ہے تو میں خدا کے رو بھروں امام احمد رضا کو سبحان اللہ احمد رضا کو لے کے آیا ہوں بتاؤ جس حالِ رسول کو احمد رضا کے اوپر اتنا نازل ہو اتنا فقر ہو اور جو یہ مرتبہ دیتا ہو اس احمد رضا سے جو گریش کرے گا تنگ مجری سے دیکھے گا اس کی دنیا خراب نہیں ہوگی اس کی آخرت خراب نہیں ہوگی تو پھر کورا پھر کیا ہوگی اور اہلِ تحقیق نے فرمایا ہے جو امام احمد رضا سے گریش کرے گا اس کا خاتمہ بالقیر نہیں ہوگا سبحان اللہ حضرات وہ امام اہلِ سنت اور جو میں نے آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا اشارہ فاصل کیا ان اولیاء اوہو اللہ المتقون امامِ اہلِ سنت اس کے مصداق ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ولی پر حیزگار ہی ہوا گیا piہا評 کورا یہی ہے کیا Würده ہے ہی ہجو موسیقی